آج لگ بگ نہیں بھی تو لاکھوں کی سنکھیاں میں ہم لوگوں نے راج کے اندر بگر ڈیڑھ سال کے اندر نیوکتیاں کی بہت آج کی دن میں نیوکتیاں دینا بھی ایک چنوٹی بھرا کام کو پڑا کچھ کیروہ اس طریقے سے بھی سکریے ہیں جو سرکار کو بدنام کرنے میں اینکین پرکاریں لگے رہتے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ کڑا قدم اٹھائے جائے تو ہم لوگوں نے بیدھان سوا سے ایسا قانون پارت کیا کہ جو بھی اگزام ہوگا اس میں کہیں بھی کوئی کروٹیاں ہوگی کسی بھی اسطر پر ہوگا سب سے پہلے تو وہ پدادی کاری جیل جائے گا لیکن ہم لوگوں نے سیون جیپی ایس سی جہاں یہ لوگ پور میں سال ڈیڑھ سال لگتا تھا ان کو رجل پرکاسیت کرنے میں ہم لوگوں نے ماتر دو ڈھائیس مہینے کے اندر رجل پرکاسیت کر کے ہم نے دو ازار انیس میں سرکار کا باغڈو سنبھالا ہے ہماری سرکار ٹھیک سے بنی بھی نہیں تھی کورونا جیسا ایک ویسپک مہاماری جس کے بارے میں دنیا کو کچھ بھی آتا پتا نہیں یہاں پر کئی ایسے ڈاؤن یوک چکیت سک بیٹھے ہیں جو ہمارے اڑوس پڑوس راجیوں کے بھی ہیں کوئی بیہار کے ہیں کوئی یوپی کے ہیں کوئی آس پاس راجیوں کے ہیں اور آپ لوگوں نے اس دنس کو جھلا ہے دیکھا کہ کتنا آپ کس طریقے سے کوئی ایسا نہیں بیبستہ رہا جس کو کرونا نے چپیٹ میں نہ لیا ہو آیا جرور یہ عام لوگ کو نقصان کرنے کے لیے ساتھ ساتھ میں اس نے اودیوک کو بھی نقصان کیا ارثویبستہ کو بھی نقصان کیا سبھی چیزوں کو نقصان کیا چلیے کسی طریقے سے اس سے ہم لوگ باہر آئے پھر ہم لوگوں کو سکھار نے بھی گھیرا یہاں اور سکھار کو لے کر کے بھی ہم لوگوں کی بہت چکی راج پچھڑے راجیوں میں سے ایک یہ راج بھی ہے دیس کا تو کئی چنوتیاں ہوتی ہیں ایسے راجیوں میں اور ان ججاواتوں میں تو ہم لوگوں کے دو ڈھائی سال تو ایسے ہی نکل گیا لیکن ہم لوگ کے ایسے پریشتی میں بھی راج کی نیو کو کیسے مجبوط کرنا ہے ہم لوگوں نے اس ویسے پر سب سے پہلے کام کیا اگر راج کی نیو مجبوط ہوگی پیڑ کا نیو مجبوط ہوگا تو اچھا خاصا تفان کو بھی وہ پیڑ چھیل لیتا ہے لیکن دربھائی کی بات ہے بگت بس ورسوں میں جو ہمارے پرووجوں نے اس رات کیلئے کیا اسی کے فل خانے میں لگے تھے انتہ یہ پیڑ سخنے کی استطی پہ تھا جڑوں میں دیمک لگنے لگی کوئی نیوکتیاں نہیں جو بھی نیوکتیاں آئی سبھی نیوکتیاں کچھ نہ کچھ اُلجنوں میں اُلجتے چلے گئے لیکن اسی دوران ہم لوگوں نے سکھ چکوں کی بہالی کی انجینئرز کی بہالی کی کئی ڈاکٹروں کی بھی بہالی کی پنچائت سچیوں کی بہالی کی کشاگار لپک کی بہالی کی الگ الگ بیدیالےوں میں الگ الگ سکھ چکوں کی بہالی کی بڑے پیمانے میں پان سو کے لگ بک سکھ شاپتادی کاری کی نیوکتی کی اس راج میں پہلی بار ہم لوگوں نے پسو چکت سا کبھی آپ سے پہلے اس سے پہلے کچھ 35 لوگوں کی نیوکتی کی تھی جی پی ایسی جیسے سنسطح جہاں آج پورا دیس گجرات جیسا راج آج تک ایکزام کنڈکٹ نہیں کرا پا رہا لیکن ہم لوگوں نے سیون جی پی ایسی جہاں یہ لوگ پورا میں سال ڈیڑھ سال لگتا تھا ان کو ریجل پرکاسیت کرنے میں ہم لوگوں نے ماتر دو ڈھائیس مہینے کے اندر رجل پرکاسیت کرکے راج کے اندر ویڈیو سی او کلیکٹر بنا کرکے نیوکتی کا الگ الگ جگہوں پر نیوکت بھی کیا اور سن کر آپ کو آشر ہوگا کہ ان نیوکتیوں میں راج کے ایسے گریب جس کی ماں آنگن باڑی سیوی کا سائے کا ہے کسی کا ماتا پیتا منرے گا میں ملدور ہے کشان ہے جو بی پی ایل کے راسن کارج سے اس کا گھر گھر چلتا ہے ان کے بچے آج بیڈیو سی او اور کلیکٹر بن کرکے راج کو سیوا دے رہا بہت آج کی دن میں نیوکتی دینا بھی ایک چنوٹی بڑا کام کو پڑا ہے کچھ کیروہ اس طریقے سے بھی سکریے ہیں جو سرکار کو بدنام کرنے میں یہ ان کے ان پرکاریں لگے رہتے ہیں کوئی اگزام ہوا نہیں کی اس میں یہ تروٹیاں اس میں وہ تروٹیاں کوٹ کچھری دنیا بھرکی چیتے ہیں تو ہم لوگوں نے سوچا اسا کیا اپائے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ کڑا قدم اٹھائے جائے تو ہم لوگوں نے بیدھان سوا سے ایسا کانون پارت کیا کہ جو بھی اگزام ہوگا اس میں کہیں بھی کوئی تروٹیاں ہوگی کسی بھی اسطر پر ہوگا سب سے پہلے تو وہ پدادی کاری جیل جائے گا جس میں کوئی اس کو جمانت نہیں ملے گا اور ایسا اس کو آرثک دنڈ ملے گا کہ جیون میں غلط کام کرنے کے لئے دوبارہ سپنا میں بھی نہ سکتے یہ ایک کانون ہی بنا جاتا ہے لیکن کانون بنتے ہیں اور بنے رہ جاتے ہیں بے بھار گروپ ریانا کی حالانکہ ابھی تک ہمیں اس کانون کو اپیوک کرنے کے آب سکتا نہیں پڑھی لیکن آج لگ بگ نہیں بھی تو لاکھوں کی سنکھیا میں ہم لوگوں نے راج کے اندر دیگر ڈیڑھ سال کے اندر نیوکتیاں کی سرکاری گیر سرکاری سبھی جنگوں پر ابھی اور بھی کئی نیوکتیاں ہم لوگوں کی نکلی پڑی ہیں لگ بگ تیس 32 ہزار کی نیوکتیاں ابھی آلیڈی پرکاسیت ہوئی پڑی ہیں لگ بگ چالیس ہزار کے لگ بگ تو اور مجھے لگتا ہے نشی طرف سے اس سے راج کو راج کے ہاتھ سرکار کے ہاتھ مجبوط ہوں گے اور راج کو جو جگہ میں ہونا چاہیے تھا اس جگہ میں پہنچانے کا یہ سارے جو نیوکتیاں ہیں ان نیوکتیوں میں نیوکت پانے والے لوگ کی بھومی کا ہوگی آج آپ پسو چکت سکت کے روپ میں نیوکت ہو رہے ہیں اب آپ کی جیلہ ساتھ میں میں نے دیکھا کہ آپ کی جیلہ کی بھی پوسٹنگ بھی ساتھ ساتھ میں ہوئی پڑی ہے مطلب آپ آپ کو اس کام کے لئے بھی انتجاب نہیں کرنا پڑے گا کہ نیوکتی پتہ تو مل گیا لیکن پوسٹنگ کہاں ہوگا لیکن آپ کو پوسٹنگ بھی ہو چکی ہے آج تک ہم لوگ پسو پالن کے چھتر میں چاہے گائے ہو بھینس ہو بکری ہو بھیڑ ہو سور ہو مرگی ہو مچھلی ہو کچھ بھی ہو سبھی چیزوں کے لئے ہم لوگ دوسرے راجوں پر نیرور ہیں سبھی چیزوں کے لئے اور چھوٹا سا راج ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کڑی ہوگا کہ ہم دوسرے راجوں سے نیرورتہ ختم کریں اور اس میں پسوچی کتصک کی بہت بڑی بھنی کا عدا ہونی ہے ہم نے کئی بار کرسی ویبھاگ اور ہی پسو پالن کے ویبھاگ کے بشے میں سمکشانے بھی کی چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا اس راج کے عادیقتم سنکھیا یہ کھیتی باری سے جڑے لوگ ہیں تو ان کے ہمارے گرامین چھتر کے لوگوں کی آئی میں کیسے بڑھوتری ہو اس کا لگاتار ہمارا فوکس رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا چنوٹی نہیں ہے بسرتے تھوڑا ایمانداری سے پریاس اور کام کرنے والے لوگوں کی جو آبھاؤ ہے اس کو پورا کرنا بیبھاگ کے پاس ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پانچ پانچ سو گائیوں کو رکھنے کا بیوستہ ہے فارم سے ہیں لیکن وہاں جا کے آپ دیکھیں گے تو پتہ جلے آٹھ دس گائے ہیں ویران پڑا ہوا ہے